موسیقی اب جامل کرتے ہیں سرائل امگیر سے پولیس سانہ صدر کے علاقے کھوہار میں موبیجنہ پولیس مقابلہ ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ دو ڈاکو فرار زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو کی شنافت افتخار اور دونہ کے نام سے ہوئی تین مسلح ڈاکو کو ہر گاؤں کے قریب لوٹ مار کر رہے تھے ڈکیت شہری سے موٹر سائیکل اور نگدی چھین کر فرار ہو رہے تھے ڈکیتی کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی ڈاکو افتخار اور دونہ کے زخمی حالت میں گرفتار ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبران مرزا، آلمگی نیوز، سرائے لمگیر خواہ شامل کرتے ہیں لیا سے وزیراعظم کا دورہ لیا شہباز گل کی پریس کانفرنس کے دوران بدنظمی صحافی برادری کا جگڑا پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کے دو گروپ آمنے سامنے پولیس اور سیاسی نمائندوں نے بیچ پچاؤ کر آیا ڈسٹرک پریس کلاب کے الیکشن کے حوالے سے روائل جنرلسٹ گروپ اور الائنس گروپ کے درمیان دنازہ چل رہا تھا گزشتہ دنوں دونوں گروپوں کے درمیان پریس کلاب کے اندر بھی شدید چپلکش ہوئی ماں انہیں خصوصی وزیراعظم شہباز گل کی صحافی برادری کی درسٹرک پریس کلاب کے مسئلے کے حل کی یقین دہانی مناظر علی، آلمگی نیوز، لیا خواہ شامل کرتے ہیں چوک آزم سے چوک آزم بائی پاس پر خوفناک حادثہ پتے پور روڈ پر تیز رفتہ ٹرالر کی کار کو ٹکر کار میں لیا کے رہائشی میاں بھی بھی سوار تھے خواہ شاہ زیب ولد محمد شفی موقع پر جام بھاک جام بھاک ہونے والے شخص کی ڈیڈ باڈی کار میں پھنسی ہوئی ہے جسے ریسکیو ٹیم نکال رہی ہے حادثہ میں شدید چکمی ہونے والی خاتون کو لیا ریفر کر دیا گیا ہے ریسکیو ٹیم موقع پر موجود اب شامل کرتے ہیں پندازہ خان سے پنجاب حکومت کی ہدایت پر حدمت آپ کی تلیز پروگرام آئندہ ہفتے شروع ہوگا شہر میں صفائی کے لیے محصر اقدامات کیے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی ہدایت پر نئی کارکرتگی اپیل سے کارکرتگی مونیٹر کی جائے گی اس سلسلے میں ایسی پندازنہان میاں مرادوسین نیکوکارا کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی کی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں تو دو دن میں صفائی سٹریٹ لائٹس میں دیگر معاملات پر اپنی رپورٹ جمع کرائیں گے جس پر فوری کا روائی کی جائے گی سی او میونسپل کمیٹی مزفر بیگ نے میونسپل کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمیشنر جیلم راو پر ویز اکتر کی اس سلسلے میں ہدایت بڑی واضح ہے صفائی کی صورتحال کو مزید بہتر بنایا جائے گا سی او میونسپل کمیٹی مزفر بیگ نے کہا کہ شہری بھی اس سلسلے میں اپنا قیدار ادا کریں اور ایسے مقامات کی سوشل میڈیا کے ذریعے نشاندہ ہی کریں شہریوں کے تعبون سے تمام وسائل بروے کار لائے ہوئے عوام کی بہتری کے لیے برپور اقتماد کریں گے راجہ بلال، عالمگی نیوز، پندہ دنہان خبش حامل کرتے ہیں پندہ دنہان سے ریسکیو وان ون ڈو ٹو سٹیشن کے سامنے کھڑی گاڑی میں سامن نکل آیا اطلاع ملتے ہی ریسکیو سٹاف نے بروقت رسپانس کرتے ہوئے سامن کو پکڑ لیا گاڑی مالکان کی طرف سے ریسکیو سٹاف کا شکریہ ادا کیا گیا راجہ بلال، عالمگی نیوز، جہلہ راجہ بلال، عالمگی نیوز، جہلہ